قرآنِ مجید سے یا علی مدد کہنا ثابت ہے قرآنِ مجید سے یا علی مدد ثابت ہے یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے قرآنِ مجید یہ آپ اپنے سر پر رکھیں اور اس کے آپ تیس پاروں میں سے کوئی قرآن کی آیت ایسی دکھا دیں جس کے اندر اللہ نے حکم دیا ہو کہ یا علی مدد کہنا چاہیے تفسیر نہ پیش کریں تفسیر آپ کی اپنی رائے ہے اور آپ کو یہ حدیث بھی مشکات کے اندر جمع ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ بَلْ أَحْيَاؤُوا إِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اللہ سبحانہ وتعالی یہ فرما رہے ہیں کہ ان شہیدوں کو غمان نہ کرو کہ یہ عام مردہ جیسے فوتو وہ ہوگا اس بارے میں 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 نے ویڈیو دیکھی ہے اولان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ کہیں بھی قرآن کے تیس پر مہتے ہیں کہیں بھی کسی جگہ پر لکھا ہوا ہے بارے تو میں مانگ رہا پہلے یہ ویڈیو دیکھیں مصیب دردار یہ کہہ رہا ہے قرآن مجید سے یعنی مدد پہلنا ثابت کرتا ہے تو میں مدارش کرتا ہوں کہ واضح طور پر قرآن مجید میں کسی چیز کے بارے میں حق نہیں آئے سوائے چند ایک افکام جیسا کہ حج کا حکم ہے کہ حج کرو یہ ہی نہیں بتایا کہ آپ کے کس طرف کرو پہلے کون سے آتام ہیں ثباث کرنا ہے منا میں قربانی کرنی ہے مزلخہ میں جانا ہے پاک میں ٹھیرنا ہے نماز کے پارے میں حکم آیا کہ نماز پڑھو نماز پڑھو یہ حکم نہیں آیا کہ چار رکھات زہر پڑھو چار رکھات سر پڑھو چور رکھات سر پڑھو پجر پڑھو ایسا حکم تو پرانے بعد میں نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نماز کو بھی نہ مانیں ہم تو مولانا صاحب سے یہ کہہ سکتے کہ نماز کے بارے میں یہ بتا دے کہ زہر کی نماز پرانا لکھی ہے اور کس طرح لکھی ہے اس کی ترقیب بتا دیں ہم نماز کو مانیں یہ کیا بات ہو یہ کیا افراد ہو ہاں ہاں بتا اشارات اور گناہیات سے اور تقاثیر سے یہ ثابت کیا جاتا ہے پرغمبر اسلام کے اصحاب کے افعال پرغمبر اسلام کی حال کے افعال سے قرآن مجید کی تصصیر ثابت ہو رہی تو قرآن مجید کی صورت آل عمران کی آیت 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 نمبر باون یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے انساریوں کو اپنے آواریوں کو یہ بیان فرما رہے ہیں من انساری اللہ کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے آگے جواب آیا ناہنو انسار اللہ تعالی خواریوں ناہنو انسار اللہ ہم ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی مدد کرنے والے اللہ تبارک و تعالی خواریوں انسار اللہ ہماری مدد کرنے والے اللہ تبارک و تعالی میں تمہاری مدد کرنے والے سننے تک کہوں یہ کیا بات ہوئی کہ واضح حکم واضح تو کسی بات کا حکم نہیں ہے اور آگے یہ فرما رہے ہیں کہ تفسیر پر رائے ہاں بھی تو تفسیر پر رائے فرما رہے ہیں تفسیر پر رائے کمانی کیا ہے یعنی ایسی تفسیر جس کے کوئی اشارات اور قناعات صحاب اکرام سے نمی جو خود صافتہ جو تفسیر کیجئے اسے تفسیر پر رائے تفسیر پر رائے تو خود فرما رہے ہیں اگر سنوئیے مرحہ نموستو فرما رہے ہیں قرآن پاک آپ نے ساٹھ پر رہتے ہیں اور تیس پر میں سے کوئی اعطایتیں پاک یہی بات میں بولدہ صاحب سے قیرہ رہا ہوں کہ آپ قرآن پاک ساٹھ پر رکھیں اور ہمیں نماز اور کی چار اٹھاں سے ثابت کریں حج کا مقصل طریقہ ثابت کریں آپ حاجی صاحب ہیں آپ نمازی ہیں آپ یہ بتا لیں کہ یہ جو احکام ہم بجان آتے ہیں ان کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ہے اور کس طرح کس تقصیل میں ساتھ تو کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جس کی تقصیل قرآن بنید میں فاضح طور پر ہمیں پیغمبر اسلام کی سنت پیغمبر اسلام پریقہ ایبہ ان کی زندگی سے ہمیں درست ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے علی علی اسلام سے خیشہ مدد حاصل کی تو ہم سنت رسول حمد علی علی اسلام مدد ہم دوسری بات علی علی اسلام پیغمبر اسلام کے دوا ہے جب علی علیہ السلام جلے گئے اس کا مطلب ہے گواہی جلے گئے نہیں جب تک ان کی وہ باقی ہے جب تک ان کی مرکات ان کی قیوز باقی ہے اس گھر تک ان پیغمبر کے رسالت کو بھی مانتے ہیں اس کی شریعت کو بھی مانتے ہیں اس کا قلبوں بھی پڑھتے ہیں قرآن کو بھی مانتے ہیں قرآن کے ساتھ ہے قرآن تیرے ساتھ علی اللہ عنہ قرآن والاقرآن بھائی علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ تو مطلب ہے یہ واقع ہے علی علیہ السلام پہ چلے گئے پھر کیسے قرآن کے ساتھ ہوگا جب تک قرآن باقی ہے تو علی اس کے ساتھ ہے جب تک علی ہے اس رمانے میں علی کو اپنا مددگار اور مشکل نشاہ مانتے ہیں کہ قرآن کو ہم اپنا مددگار اور مشکل نشاہ مانتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ یہ ثابت کرتے قرآن بھجید میں آیت میں کہا رہے ہیں کسی آیت میں دکھا دیں پھر برمانے کے ثابت کرتے ثابتوں ہم نکل گیا یہ نابی المبدہ میں یہ حدیث موجود ہے علامہ سلمان ہنفی سنی وہ یہ روایت کرتے ہیں قسطنطنیہ کی جو بہت بڑے عالم رہے قاضی رہے وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت تکمبر قضاء نے فرمایا یا علی تو اور میں صحبت کے باپ ہیں باپ کو جناب فرمان ہو بتائیں اس سے آشر کیا ہوگی خدا والے مدعان نے قرآن مجید میں فرمایا یو اپنا امام علی علیہ السلام کو مانتا ہے تو وہ ہی مدد حاصل کرتے ہیں دوسری حاصل نہیں کرسا خدا والے مطحان قمیر علیہ و مجید کے ساتھ محمد مستق رکھے اور علی علیہ السلام تیشے قوقات نصیب فرمائے مدھنے کے بعد و خدا والے مدعان اماریم اللہ علیہ وسلم کو اتحاد و اتفاق کی دولت سمال و مالکہ اتفاق کی دلتس ٹھیک مدعن ماد